ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ اما بعد آج سفر المظفر کی ایک تاریخ ہے بہت سارے احباب کی طرف سے واتس اپ پر بہت سارے سوالات کیے جا رہے ہیں وضاحت کے طور پر آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ ماہ سفر اسلامی قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے بدقسمتی سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نعوذ باللہ یہ مہینہ بدبخت اور منحوس ہے اس مہینے کو منحوس سمجھنا اور اس مہینے میں شادی بیعہ اور دیگر خوشی کی تقریبات کے انعقاض سے اجتناب کرنا یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے کہ اس مہینے میں نحوست ہے یہ مہینہ نامبارک ہے یہ مہینہ بدبخت ہے یہ بالکل بے بنیاد اور آدمی کے وہمی ہونے کی دلیل ہے دراصل اس طاہم پرستی کا یہ تسلسل ہے جو اسلام سے قبل عرب میں عام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام عقائد کو یکسر ختم فرما دیا بالخصوص ماہ سفر کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے آپ نے ارشاد فرمایا لا سفر یعنی سفر کے مہینے کو منحوص سمجھنے کی کوئی حیثیت اور حقیقت ہی نہیں ہے اسلام میں نہ کوئی مہینہ منحوص ہے نہ کوئی دن منحوص ہے ہاں البتہ اس کے برخص برکت والے مہینے برکت والے ایام برکت والی سعاتیں موجود ہیں سفر المدفر کا یہ مہینہ بھی دگر گیارہ مہینوں کی طرح اپنے اندر خیر و برکت لیے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واضح ارشاد کے بعد بھی آج کل لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس مہینے کو منحوص سمجھتی ہے بلکہ اس مہینے کے حوالے سے عجیب و غریب چیزیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں کوئی اس کے ابتدائی تیرہ دن کو منحوص کہہ رہا ہے تو کوئی تیرہ تیجی اسے کہتا ہے تو کوئی اس مہینے میں سفر سے اشتناب کر رہا ہوتا ہے تو کوئی اس مہینے کو عورتوں کے بجائے مردوں پر بھاری تصور کر رہا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اس لئے میں پھر آپ سے ارز کروں کہ اسلام میں بدشگونی اور نہوصت کا کوئی تصور ہی نہیں اسلام میں اگر کوئی نحوست و بشگونی کی چیز ہے تو وہ انسان کی اپنی بدعمالیاں ہیں اس کے اپنے فسق و فجور فہاشی اور یعنی اور اللہ کی کھلم کھلا نافرمانیاں ہیں جو گھر گھر میں ہو رہی ہیں اگر ہم واقعی نحوست سے بچنا چاہتے ہیں تو خدارہ خدا کے غیض و غزب کو دعوت دینے والے کاموں سے استناب کریں اللہ ہمارے عقائد اور عمال کی اصلاح فرمائے اور بشگونیوں سے ہماری حفاظت فرمائے وما علينا اللہ البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین